بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے طریقے سے بھون رہی ہوں ساتھ میں ہم تھوڑا سا لیسن ادرک اس میں شامل کریں گے اپنی ٹیسٹ کے اکورڈنگ یہ رفلی چوب کیا ہوا لیسن اور ادرک ہم نے اس کو رفلی سا کٹ کر لیا یہ بھی ہم شامل کریں گے اور اچھے طریقے سے قیمے کو بھونیں گے آج کی ویڈیو بلکل سمپل ہے ہماری سمپل لائف سمپل لیونگ آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں ضرور اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور کمنٹ باکس میں مجھے بتائیے گا میری یہ سمپل سی ولوگنگ آپ کو کیسی لگی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ قیمہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے بھون رہا ہے اور پیالز دیکھیں کتنی پیاری ہماری گولڈن ٹرائے ہوتی ہے بہت اچھا سا کلر آتا ہے ساتھ ساتھ ہم اس کے کچھ مسالے شامل کرتے جائیں گے ان مسالوں کو میں نے پہلے سے نکال کے رکھ لیا ہے سب سے پہلے ہم نے تیز پتے اس میں شامل کیے ہیں اور کچھ ثابت گرم مسالہ جس میں لونگیں دارچینی اور کالی مرچے ہیں یہ ہم نے اس میں شامل کر دی ہیں اچھی ریسیپی کے لیے پرفیکٹ ریسیپی بنانے کے لیے سب سے پہلے کوشش کیا جاتی ہے کہ تمام مسالوں کو ایک ساتھ نکال کے رکھ لیا جائے تاکہ اچھے طریقے سے پرفارم کر کے ہم مزے وزے کے کھانے بنائیں اور قیمہ ہم اچھے طریقے سے بھونیں گے تاکہ جتنی بھی گوشت کی قیمہ کی یہ سمیل ہوتی ہے وہ نکل جائے یہاں دیکھیں قیمہ کی بہت اچھے سے سمیل کو ہم نے قتم کیا ہے بھون کے اب ہم اس میں کچھ مسالے شامل کر رہے ہیں جس میں ڈیرھ کھانے کا چمچ میں کوئی ٹیوی مرچے شامل کر رہی ہوں ایک سے ڈیرھ کھانے کا چمچ جس میں ڈھنیا پاوڈر ہم نے شامل کیا ہے تھوڑی سی ہم حلدی شامل کریں گے چوتھائی چمچ کے جتنا ہم حلدی شامل کر رہے ہیں حلدی پاوڈر گرم مسالہ پاوڈر موٹا موٹا کٹا ہوا تھوڑا سا ہم شامل کریں گے تھوڑا دردرہ سا یہ گرم مسالہ ہے یہ ہم شامل کر رہے ہیں اس میں تمام چیزیں موجود ہیں اس سے بہت اچھا سا زائقہ پیدا ہوتا ہے کھانوں میں اب مسالوں کے ساتھ بھی ہم قیمے کو اچھے طریقے سے بھونیں گے تاکہ بہت اچھا سا اس کا فلیور آ جائے میں اس پوائنٹ پر اس میں نمک شامل نہیں کرتی ہوں ہمیشہ ہاف ڈن کر کے پھر میں گوشت یا قیمے میں نمک شامل کرتی ہوں اس سے کیا ہوتا ہے جتنی بھی نیوٹریشن ہوتی ہیں وہ ضائع نہیں ہوتی تھوڑا تھوڑا سا پانی کا چیٹہ دے کے ہم قیمے کو مسالوں کے ساتھ اچھے سے بھون رہے ہیں قیمے کو اچھے سے بھوننے کے بعد ہم اس میں پانی شامل کریں گے پانی ہمیں اتنا شامل کرنا ہے کہ قیمہ اچھے سے ڈوب جائے پچیس سے تیس منٹ کے لیے ہم بلکل لو فلیم کر کے ہلکی آنچ پر اس کو پکنے دیں گے بار بار کور کھول کے اس کو چیک نہیں کریں گے کیونکہ جو کھانا بنانا جانتی ہیں ان کو ٹائم کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے ٹائم کے بعد ہمیں کچن میں اپنے ہنگیا کو کھول کے چیک کرنا ہے ساتھ ہی یہاں پہ ہم بنا رہے ہیں گارلک بٹر رائز بہت سمپل اور ایزی ریسیپی لیکن بہت ہی مزیدار بچوں کی پسند کے کھانے بنائے جائیں تو بچے بہت خوش ہوتے ہیں اور یہاں پہ یسرا اور آئیدہ جو ہیں وہ سکول سے آنے کے بعد تھوڑی ریس جو ہے اپنے ذہن کو فریش کرنے کے لیے کارٹون موویز لگا کر بیٹھی ہیں اور سب کو ہیلو کر رہی ہیں یہ دیکھیں یہ بچوں بچے جو ہیں وہ دکھا رہے ہیں کہ ہم کارٹون موویز جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں بہت بچے جو ہیں آج کل موبائل کے شوقین ہیں لیکن کوشش کی جاتی ہے کہ بچوں کو ٹائم کے حساب سے جو ہے موبائل دیا جائے گارلک بٹر رائز جو ہے وہ بنانے کے لیے دیکھیں ہم نے چاول جو ہے گارلک بٹر رائز کے ساتھ ہم نے پانی میں شامل کر دیئے ہیں بہت ہی مزید کی ریسپی ہے یہ یہاں پہ ساتھ ساتھ نماز کے لیے جمعے کی نماز کے لیے یہ جمعے کی ولاغنگ ہے جمعے کی نماز کے لیے کپڑے ستری کیا جا رہے ہیں تاکہ ٹائم پہ تمام کام ہو جائیں اور اچھے طریقے سے سب نماز کی تیاری کریں ایک طرف میں نے ہنڈیا چڑھائی ہے دوسری طرف میں نے روٹی کی تیاری کر دی ہے اور ہر گھریلو خواتین جو ہیں وہ اسی طریقے سے کرتی ہیں ایک وقت میں دو دو تین تین کام کرتی ہیں جس سے یہ ہوتا ہے کہ کم وقت میں ہمارے بہت سارے کام اچھے طریقے سے مینیج ہو جاتے ہیں اور ہم اپنی فیملی کو اسی طریقے سے لے کر چلتے ہیں جہاں بچے بڑے مرد حضرات سب ہوتے ہیں تو ہمیں سب کی پسند کا خیال رکھ کے چلنا ہوتا ہے اور یہاں پہ ساتھ ساتھ میں روٹی بناتی جا رہی ہوں سالن یہ دیکھیں آپ یہ دیکھ رہوں گے میں نے چمچ کو جو ہے دھک کر رکھا ہے تو یہ میری ساس نے جو ہے یہ ہمیں سکھایا کہ سالن کی پتیلی پر جب بھی ہم دھک کر رکھیں تو اس کو ہمیشہ چمچ کو دھک کر رکھیں کیونکہ کوئی جراسیم کوئی مکھی مچھر جو ہے یا دسٹ جو ہے وہ چمچ پہ لگتی ہے پھر وہ سالن میں وہ تمام جراسیم جو ہے سالن میں شامل ہو جاتے ہیں تو اس لئے ہمیشہ سالن کو دھک کر پکا کے اس کے چمچ کو بھی دھک کر رکھنا چاہیے اور جناب یہ دیکھیں میری پھولی پھولی سی زبردستی روٹیاں گرمہ گرم روٹیاں بھی بنتی جا رہی ہیں کم وقت میں بہت سے کام ساتھ ساتھ یہ ہمارے گارلک بٹر رائز بھی تیار ہو رہے ہیں آپ بھی اپنی فیملی کے لئے ضرور اور یقیناً مزے مزے کی کھانے تیار کرتے ہوں گے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ فرائیڈے کو خاص دن میں کیا خاص بچوں کے لئے آپ احتمام کرتے ہیں اپنے گھر کے مرد حضرات کے لئے کیا خاص احتمام کرتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا بہت ہی بھینی بھینی خوشگو والے گارلک بٹر رائز بھی دم پر ہیں سالن بھی ہمارا بن رہا ہے چلی یہ چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں آدھا پانی جو ہے وہ قیمے کا خوشک ہو چکا ہے اچھے طریقے سے ہم جو ہے قیمے کو خوب دیر تک گلائیں گے تاکہ قیمہ جو ہے اچھے سے گل جائے پروپر طریقے سے تمام کاموں کو کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا مائن بھی فریش ہوتا ہے اور تمام کام آن ٹائم ہو جاتے ہیں کیونکہ ایکزیمز کا ٹائم چل رہا ہے گرمی کی شدت ہے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام ہو جائیں تو ہمارے لیے بھی اور ہماری صحت کے لیے بھی بہت ہی بہتر ہے اور یہ دیکھیں کتنے جلدی سے ساری روٹیاں الحمدللہ شکر الحمدللہ ہم نے یہ بنا لی ہیں گرم گرم روٹیوں کو لپیٹ کے رکھیں گے اور میرے یہ اچار آپ کو ضرور میرا اچار نظر آ رہا ہوگا کرش پکل جو ہے بہت زیادہ آپ سب نے پسند کیا اس کا شکریہ انشاءاللہ مزید اچھی ریسیپیز میں آپ کے لیے لاتی رہوں گی اور یہاں دیکھیں ساتھ ساتھ جو ہے وہ کاؤنٹر کو سلیپ کو ساف کرنا ضروری ہے اچھے طریقے سے ساف کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ کچن ساتھ ساتھ نمٹتا جاتا ہے اور سافیوں کو بھی ہاتھ کے ہاتھ دھو کر پھیلا دی جائیں تو یہ بھی بہت اچھا ہے کیونکہ نیکس ٹائم ہمیں آسانی رہتی ہے اور یہ دیکھیں ہمارے گھر کے باہر کا منظر کتنی گرمی کی شدت ہے 48 تیمپریچر ہے اس وقت اور فرائیڈے کا دن ہے لیکن سنناٹا آپ دیکھیں دھوپ کی شدت کتنا سنناٹا ہے آدم نہ آدمزاد کو یہ نظر نہیں آ رہا بلال صاحب ہیں وہ نہاں دھو کر نماز کی تیاری کے لیے بلکل تیار ہو چکے ہیں اور یہ ہمارے احمد ہیں ہمارے بھتیجے صاحب یہ بھی تیار ہو چکے ہیں چاچو کے بیٹے بلال کے بٹر گارلک رائز بھی ریڈی ہو چکے ہیں اچھے سے دم پہ آ چکے ہیں کتنے کھلے کھلے سے خوشبودار قیمے کے ساتھ بٹر گارلک رائز انجوائے کریں گے روٹیوں کو انجوائے کریں گے اور یہاں دیکھیں ٹیمارٹر بھی ساتھ ساتھ کٹتے جا رہی ہوں کیونکہ سالن جو ہے گھننے والا ہی ہے گلنے والا ہے اچھے طریقے سے تو ٹیمارٹروں کو کٹ کے رکھ لیتے ہیں میں شروع میں ٹیمارٹر کبھی نہیں ڈالتی ہیں میرے جو ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ گوشت اچھے طریقے سے گل جائے اس کے بعد ہم جو ہے یہ ٹیمارٹر شامل کریں گے ٹیمارٹر میں نے قیمے میں شامل کر دیئے ہیں اور قیمہ جو ہے وہ اچھے سے گل چکا ہے اب اس پوائنٹ پہ ہم اس پہ نمک شامل کریں آدھا تھانے کا چمچ میں نے نمک شامل کیا ہے اور آپ ہمیشہ اپنے ٹیسٹ کے ایکارڈنگ نمک شامل کیا کیجئے یہ بچہ پارٹی جو ہے وہ نماز کی تیاری کے لیے جو ہے وہ تیار ہو چکے خوب انجوائے کر رہے ہیں ازانے جو ہے وہ ہونا شروع ہو چکی ہیں کوشش ہوتی ہے کہ نماز سے پہلے ایک تمام کام کر لیے جائیں تاکہ جمعی کی نماز کا اعتمام کیا جا سکے قیمہ اچھے سے تیار ہو چکا تھا اس پوائنٹ پہ میں نے اس میں ساتھ میں آلو شامل کر دیئے اور دیکھیں ٹیمارٹر کتنے اچھے طریقے سے گل کے محش ہو گئے بلکل بھی آپ کو ٹیمارٹر کی ٹکڑیس میں نظر نہیں آرہے ہوں گے اور آئل جو ہے وہ نکلنا شروع ہو چکا ہے سالن میں سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ککنگ ویڈ ناظرہ بھی خوب ترقی کرے خوب عروج اس کو حاصل ہو تو آپ میری ویڈیو کو ضرور لائک کیا کیجئے آگے اپنے فیملی پرینٹ میں بھی شیئر کر دیا کیجئے تاکہ محنت سے بنائی گئے ان ویڈیوز کا اچھا مقام مل سکے اور ککنگ ویڈ ناظرہ گرو کرے صرف آپ لوگوں کی سپورٹ سے تو آپ لوگ ضرور مجھے سپورٹ کیجئے ککنگ ویڈ ناظرہ کو سپورٹ کر لیں ککنگ ویڈ ناظرہ ایک ایسا پلیٹ فارم ایک ایسا چینل ہے جو سمپل لیونگ سمپل ریسیپیز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے جس کا مقصد ہرگز بھی فیمس ہونا یا مشہوری نہیں ہے بہت ہارڈ ورکنگ چل رہی ہے ان تمام چیزوں کے لیے لیکن آپ کی سپورٹ ہمیں بہت ضروری ہے انشاءاللہ دیکھیں ایسے مدے مدے کی کھانوں کی ریسیپیز ہم شیئر کریں گے ہری مرچے میں نے اس میں ڈال دی ہیں ہرا دھنیا بلال کے بابا بھی مارکٹ سے لے کر آئیں گے تو ہم اس میں گارنش کریں گے بہت اچھا سا قیمہ آلو جو ہے وہ ہمارا تیار ہو گیا ہے اس کو دھن پہ رکھیں گے اور ویورز ایسی ریسیپیز آپ کے ساتھ بھلکی پھلکی بلوگنگ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ پھر ملیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ